بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے اڈوانس آرڈنیری ڈفرنچ لیکویڈن کے میڈ ٹرم کے اگزیم کے لیے جو کہ سپرنگ ٹوانٹی ٹوانٹی کے لیے ہائیڈ ہو رہا ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے چونکہ آپ کو دو پیٹرن دیئے گی ہیں ان میں سے جو فرسٹ پیٹرن ہے جس میں فرسٹ قویسٹن جو ہے وہ شارڈ قویسٹن ٹائپ کا ہوگا جس کے پانچ پارٹ ہوں گے اور ہر پارٹ جو ہے وہ تین نمبر پر موشنی لے ہوگا اور سیکنڈ اور تھلڈ قویسٹن دونوں لانگ قویسٹن کے طور پر اپیئر ہوں گے اور دونوں کیا ویٹر جو ہے وہ سیون پرنٹ فائیب مارکس ہوگا اس کو ہم فارلو کریں گے تو فرسٹ قویسٹن جو ہے اس کا پارٹ فرسٹ آپ کو اس طرح سے اپیئر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اٹانومس ڈیفرنشل اکویسٹن گیون ہو جیسا کہ یہ گیون ہے ایکس پرائیم ایکوار ٹو ایکس انٹو ایکس مائنس وین انٹو ایکس مائنس ٹو تو آپ سے پوچھا جائیں کہ آپ اس کے لئے ایکلیبیم پوائنٹ انفلیکشن پوائنٹ آر بٹ یا سٹیبلیٹی جو ہے اس ڈیفرنشل اکویسٹن کے لئے وہ بتائیں اسی جرہ سے پارٹ سیکنڈ جو ہے پارٹ سیکنڈ میں آپ کو اٹانومس ڈیفرنشل اکویسٹن ہی گیون ہوگی اور اس کے لئے جو آپ کو فائند کرنا ہے وہ یا فیز لائن ڈائگرام آپ سے پوچھی جائے گی یا فیز پلین ڈائگرام پوچھی جائے گی اور یا دونوں ہی شاید فیز لائن اور فیز پلین ڈائگرام دونوں ہی آپ کو فائند کرنا پڑے کسی بھی اٹانومس ڈیفرنشل اکویسٹن کے لئے اس طرح سے پارٹ 3 جو ہے part 3 میں آپ کو ایک equation given ہوگی جیسا کہ یہ ہے y prime equal to lambda minus y square lambda یہاں پہ parameter ہے جو کہ کوئی real number ہے تو آپ کو یہاں پہ bifurcation point find کرنا ہوگا اور پھر اس bifurcation point کے لیے آپ نے type of bifurcation find کرنا ہوگی کہ کون سی bifurcation اس point پہ آکر ہو رہی ہے وہ transcritical ہے pitchfork ہے یا saddle node bifurcation ہے جو کہ ہم discuss کر چکے ہوگئے ہیں part 4 میں stability کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے stability of the trivial solution of linear system یہ جیسے آپ کو ایک linear system دیا گیا ہے تو اس کا جو trivial solution ہے اس کی stability کے بارے میں پوچھا جائے کے بتائیں کہ اس کی stability جو ہے یعنی یہ solution stable ہے یا unstable ہے اور اگر stable ہے اور پھر اس type کا stable ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی skiller differential equation given ہو اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اس کو vector differential equation میں convert کریں جیسا کہ یہ example آپ کے سامنے ہے اور یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی vector differential equation جو ہے وہ given ہو اور اس کی norm جو ہے وہ آپ سے پوچھی جائے norm ہم تین type کی discuss کر چکے ہوئے ہیں اکلیڈین traffic اور maximum نار یہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے part 4 میں جبکہ part 5 جو ہے یہ fluke کے theory پہ مشتمل ہوگا جس میں آپ سے fluke multiply scalar یا linear equation کے لیے وہ پوچھے جا سکتے ہیں یا periodic solution کی stability کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو long question ہوگا پہلا جو کہ question number 2 ہے 7.5 marks پہ یہ consist ہوگا اس میں آپ کو linear differential equation یا جس کو vector differential equation کہتے ہیں اس کا solution find کرنا ہوگا اور یہ vector differential equation جو ہے یا آپ کو homogeneous بھی جو ہے وہ نظر آسکتی ہے paper میں یا non homogeneous بھی جیسا کہ یہ میں نے لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کو variation of constant formula سے solve کرنا ہے لیکن یہ جو vector differential equation ہے یہ non homogeneous ہے اگر homogeneous ہو تو اس میں یہ جو terms ہیں یہ وہنیں شونگی ہیں اور last question جو ہے اس question میں آپ کو linear system کے لیے phase plane diagram کے بارے میں پوچھا جا سکتا اور یہ بھی ہم کافی types کی جو ہیں وہ phase plane diagram دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا آکھتا ہے پہلے number پہ eigen values find کرنی ہے پھر eigen vector find کرنی ہے یا پھر آپ ان کو نقل lines کی مدد سے بھی draw کر سکتے ہیں اب eigen values جو ہیں وہ آپ کی different آسکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو same بھی مل سکتی ہیں different بھی مل سکتی ہیں positive بھی ہو سکتی ہیں negative بھی ہو سکتی ہیں کچھ positive ہوں گی کچھ negative ہوں گی یا یہ ہے کہ وہ complex eigen values بھی مل سکتی ہیں کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن میں real part جو ہے وہ zero ہو صرف imaginary part موجود ہو یا ایسی ہو سکتا ہے کہ real part جو ہے وہ بھی non zero imaginary part بھی non zero اور پھر اس کے لئے ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ کس tribe کی آپ eigen values ملیں تو پھر اس کے حساب سے جو phase plane diagram بنتی ہے وہ کس tribe کی ملتی ہے ٹھیک ہے یہ paper pattern ہے اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ سارا میں نے پرسیجر بتا دی ہے تو اسی کو آپ پلیز فالو کریں اللہ حافظ